ماضی اگر انسان کو سبق سکھا دے تو پھر تو وہ ماضی انسان کے لئے رحمت ہے اگر ماضی عذاب بن جائے میوسی کی شکل اختیار کر کے کنوت میں جا کے ڈپریشن کا فیس کھڑا کر دے اور انگزائیٹی کریئٹ کرے انسان میں انگزائیٹی تو پہلے مستقبل کے لحاظ سے ہوگی کہ ہونا کیا ہے ماضی کا ڈپریشن ہوتا ہے حضن جیسے ہم کہتے ہیں حضن جو ہم کہتے ہیں عربی دیگر تو اگر ماضی انسان کو سبق نہیں سکھا رہا وہ کہتے ہیں نا آپ کو سکھا کے کیا کیا ہے ماضی وہ امپورٹنٹ ہے ابھی بچھلے دنوں میں نے ایک پوست بھی شیئر کی تھی کہ جی وہ دروازے بند کر دینے چاہیے جن دروازوں سے منزلیں نہیں ملتی تو بعض لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ شیخ صاحب وہ دروازے کھولنا کبھی کبھی ضروری پڑ جاتا ہے یا جانا پڑتا ہے تو کھولتے ہیں تو بند نہیں ہوتے انگر وہ یادیں ہوتی ہیں اس میں بلائیں ہوتی ہیں ماضی کی بلائیں انسان کو تنگ کرتے ہیں تو فرسٹ اف آل مائی پوائنٹ ٹو آل اف یو از کہ ماضی بنا ہی سبق سکھانے کے لیے اور ماضی بنا ہے اس کے بعد انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ میں کیا تھا اور کہاں سے کیا امپروومنٹ اور میرے اندر کیا بہتری آئی پہلے کے مقابلے ماضی کی بلائوں کو سٹڈی کر کے انسان فیوچر کی بلائوں کو پریڈکٹ کرنا شروع کرتا ہے یہ بھی ماضی کی کچھی سفت ہے تین پوائنٹس ہوگئے ہیں لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں ماضی انسان کو سبق سکھانے کے لیے اچھا ہے ماضی انسان کو گلتیوں کو ریکٹیفائے کرانے کے لیے کہ میں مزید گلتیاں نہیں کروں تب بہت اچھا ہے ماضی کے اندر جو ڈسکرپینسیز اور مسائلتیں اس سے فیوچر کی بلائیں پریڈکٹ کرنے کے لیے حالات کے پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے ماضی کو سٹڈی کرنا چاہے جیسے محاسبہ تو نفس بھی کہتے ہیں ماضی کے دشمنوں کو سمجھ کے مستقبل کے دشمنوں کو انیلائز کر سکتے ہیں ماضی کے نفسیات کے اندر کی پینز اور تکلیفوں کو رکھ کے آپ مستقبل کے اپنے رستوں کی ان تکلیفوں کو کم کر سکتے ہیں ماضی کے معاملات کے اندر جو ہے وہ انسان کی جو کمزوریاں تھیں وہ اسے مستقبل کی طاقت بنانے میں کام آسکتے ہیں ماضی انسان کو اپنی اوقات یاد دلانے کے لیے کہ جب اس کو کامیابی بہت مل رہی ہوتی ہے نا تو وہ آگے آگے جب دیکھ رہا ہوتا تو اسے مڑ کے پیچھے دیکھ لینا چاہے کہ اس کی حیثیت اوقات کہاں تھی کہ وہ کہاں سے شروع ہوا تھا کہاں سے اس نے کہاں پر ہوتا تھا وہ کہاں پر بیٹھتا تھا کہاں پر اٹھتا تھا اور کیا اوقات تھی یہ سب چیزیں تو نعمت ہے ماضی کی کیونکہ یہ ایکسپیرینس ہے آپ ماضی کی سوچوں کے اندر شیطان اور آپ کا نفس اگر آپ کو وہاں بیٹھا کے سٹک اپ کر رہا ہے رو کر رہا ہے مقید کر رہا ہے موین کر رہا ہے اور اس سے آپ کو اداسی اور وہ الفاظ وہ لوگوں کی زیادتیاں وہ لوگوں کے ظلم وہ لوگوں کی گلتیاں اور اپنی گلتیاں اور اپنا بے ڈھنگا پن اور اپنے جو بلوف بلوف اور بلنڈرز مارے میں وہ اسی کے اندر آپ سٹک اپ ہو گئے ہیں تو یہ ماضی کا ایشو نہیں ہے یہ آپ کی نفسیات کے اندر سٹک اپ ہونے کا ایشو ہے کہ آپ کو وہ چیز ختم ہی نہیں کرے کیونکہ آگے جانے کے لیے پھر سے روچنی دیکھنے کے لیے پھر سے رستہ بنانے کے لیے اور پھر سے معاملات کو شروع کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی اپرچنیٹی کوئی سوچ کوئی نفسیات کو مائنڈ کے اندر چیز ہی نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا جی وہ جو ہو گیا جی وہ ون لائنر ہو گیا اور وہ پتھر پہ لکیر ہو گیا اور زندگی ختم ہو گیا بس میں ختم ہو گیا اور اس انسان کے اوپر آ کے بس زندگی ختم ہو جاتی ہے یہ متشددانہ بے وکوفانہ امیچور اور یہ بہت میں نے آپ سے کہنا بڑی امیچور اور ایمیچور سوچ کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اٹک جاتے ہیں ہم بھی اٹکے ہیں یاد رکھیں اتنا نکلنا مشکل ہوگا جتنا جلدی آپ کہہ دیں گے چلیں جی آگے چلیں جتنا آپ نے کہہ دیں جتنا آپ نے کہہ دیں میں اللہ کی طرف لٹاتا ہوں کام بڑھیں پھر ایک اور طریقہ نکلنے کا کیا ہوتا ہے ویجن بڑھونا چاہیے مقصد بڑھونا چاہیے میں اگر ایک انسان کی زندگی کے اندر پر دھر بیٹھ لوہا لوہا کتنی مخطرناک چیز ہے لوہا کتنی سخت چیز ہے پڑھا پڑھا نا زنگ لگ جاتا ہے اس کو اس کی جو ہے نا وہ کیا تھا میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا لوہ آف ای سے ہوتا تھا لوہ آف انتروپی کر کے کچھ فیزکس میں ہوتا ہے کہ یہ کائنات بھی اگر پڑھی رہنا تو یہ انٹروپ ہونا شروع ہو جائے گی انٹروپی تھا لوہ آف انٹروپی تھا شاید میں رہا تو یہ لوہا پڑھے پڑھے زنگ لگ جاتا ہے تو انسان پڑھا پڑھا کر اپنی ان چیزوں میں بیٹھا رہے گا تو اس کو زنگ نہیں لگ جائے گا آگے سے تو اس کو کرنے کے لیے آپ کو اس کی منٹیننس کرنی آگے سے آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا آگے کیسے جائے گا بھی پھر اچھے آئیں گے لوگ پھر اللہ پھر سے کوئی امکان بنا دے گا وہاں پر وہ پہلی اس لیے آپ کے ساتھ ہو گئے کیونکہ وہاں پر لازمی اس لیے تھا کیونکہ آپ سمجھ ہی نہیں رہتے اس لیے تو وہ ہوئے معاملات اگر وہ مل جاتا تو یہاں پر آپ کامل نہیں ہو سکتے تھے پھر دوسری بات ضروری نیگٹیف کیوں ہو رہے ہیں پچاس پچاس ہزار فیلیرز کے بعد بھی انسان کو حمد کرنے کی ٹھیک ہے انسان کی نیگٹیف وہ ٹوٹا ہے آدمی اندر سے مگر رک تو نہیں سکتے رک کے بھی کچھ نہیں ملنا تو بہتر ہے آگے چلیں اب پہلے شروع میں قدم کمزور ہوں گے جذبات کمزور ہوں گے امید ہو اموشنل کوشنٹ سارا کمزور ہوگا وقت کے ساتھ آستہ آستہ کر کے ہمت آنا شروع ہو جائے گی ایک ٹائم آجائے گا آپ کی فطرت بنجے گی ایک ٹائم پر کہ آپ نے جو ہے یہ میرے بھائی نے یہاں پر محمد عمر نے کر دیا یہ فیزیکس کے بچے ہوں گے کو پتا ہوگا تو یہ جو ہے نا آپ نے آگے بڑھنے کے لئے ایک منزل ہونی چاہیے مجھے جہاں تک میں جانا چاہتا ہوں جہاں تک میں لے کے جانا وہ اتنا ہے بھی تھا اس کے اندر اتنے غام سارے چھوڑے ساری چتنی مار ماری دنیا نے جو میں کرنا چاہتا تھا لائس کے اندر ہی چلتی رہی اندر ہی چلتی بلکہ کتنے ایسے غام ہیں ہم نے قوم کو اپنی کہانی نہیں سنائی آج تھا کہ ہوا کیا تھا کیوں منزل بڑی تھی مقصد بڑا تھا کام کرنے تھے بڑے اس کے اندر جو ہے وہ زخم دیکھے نہیں وہ چلتے گئے آگے چلتے گئے کتنے ساتھ چھوڑ گئے کتنے لوگ ٹوڑ گئے کتنے معاملات پیچھے اڑ گئے کتنے لوگوں کی چیخ نکل گئے کتنے لوگوں کی جان چلی گئے کتنے لوگ ہمت ہار گئے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا وہ مقید ہو گئے انہوں نے برادویاں دیکھ لیں کسی نے لڑکیاں دیکھ لیں کسی نے اپنے دوسرے فضول کی چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پر اپنے آپ کو لوگ کر کے کہتے ہیں بھئی ہم اس رستے پر نہیں چل سکتے تو جب آپ کے پاس منزل ہوتی ہے تو بھائی جان آپ کے پاس بہت پوش ہوتا ہے آگے جانے کے لئے تو منزل ہو مقصد ہو ایک چوٹی سی جان سے اللہ کی مدد کے ساتھ ایک بڑی چیز کھڑی کرنے کا جذبہ وہ بڑے بڑے غم بلا دیتی ہے ہمارے والد صاحب ہیں وہ سیالکوٹ کے اندر ایک ایسی جگہ پر رہتے تھے جہاں تیرہ لوگ کے کمرے میں رہنے والے تھے اتنے غریب بیکراؤنڈ سے وہ آئے تھے ٹائم کے اوپر انہی انہی ماشاء اللہ میں آپ کے گلنی گانا چاہتا وہ بلینئر آدمی بنے پھر ماشاء اللہ سے آگے سے اور وہ اتنا میں نے اسے پوچھا جی اتنے آپ کو چھوڑے لگے اتنے غم ملے تو کیسے کیا آپ نے کہہ رہے میرا بھائی وہ میرا مقصد جو تھا کہ میرے بچوں کو تکلیف نہ ہو میرے بچوں کو وہ ساری سہولیات ملے جو مجھے نہیں ملی مجھے امریکہ سے پڑھایا چھوٹے والے کو آسٹریلیا سے اس سے چھوٹے کو انگلینڈ سے جو مجھے نہیں مل سکا میں اچھی تعلیم نہیں حاصل کر سکا میں کہیں جنہیں جا سکا وہ پیشن جو تھا وہ ان کو بڑے غموں سے نکال گیا جو لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں جو رشتہ داروں نے زیادتیاں کی ہیں جو کسی نے بھی زیادتی کی ان کے ساتھ اس طرح انسان آگے بڑھتا ہے کہ جب اس کے پاس ایک آگے منزل ہو جانے کے لیے وہ آگے چلا جاتا آگے سے مگر جس کے پاس نہ منزل ہے اور کسی کی کہوی بات کے اوپر وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھ گیا کہ جی اینے میں نوائے گل کیوں کی تھی تو باجین ایک بات میں آپ کو بتا دوں اس دنیا کے اندر کسی مقام تک پہنچنے کے لیے نا اچھاتی اور کردن اور یہ گلے تیار رکھیں چھوڑوں کے لیے نہیں ہیں تو پھر لائف اپنی چھوٹی ڈیفائن کرنے اس میں خوش رہیں گے آپ اپنے ٹائپ کے لوگ ڈوننے کی کوشش کریں اس کے اندر معاملہ تا آپ کا جو ہے وہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا پھر آگے سے آپ کو زیادہ فٹیگیں اور پسوڑیاں نہیں پالنی پڑیں گی but when you have to go larger than life تو اس کے اندر تو یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی تو ماضی کو اتنا زیادہ کیوں حابی کر کے سب پر رکھ لیا ٹھیک ہے دکھ تھا درد تھا تکلیف تھا یاد آتی ہے انسان قرآن پڑھ لے انسان نماز پڑھ لے انسان دل لگا لے انسان کوئی ایسی حابی پال لے کو کسی طریقے سے مائنڈ ہٹائے شیطان اور انسان کو شیطان کرا رہا ہوتا ہے یہ بار بار یاد یا خون میں گس کے یہ انسان کو شیطان کرا رہا ہوتا ہے عوض باللہ پڑھے وہاں پہ بیٹھ کے اور اللہ نہیں ہے جنت نہیں ہے آخرت میں جانا نہیں ہے اور دوسری بات ہے یہ غم نہیں ملنے تو آخرت کے اندر پھر کس بھی سس کے اوپر آپ نے جنت کا مانی ہے جب لوگوں نے آپ کو مارنا نہیں آگے سے ہاں وہ اور بات ہے کہ آ بیل مجھے مار والی کہانی نہیں ہونی چاہیے کسی ہنگے ہم خود ہی کھڑے ہو جائیں اپنی جو ہے نا وہ بھنڈوں کے ساتھ اپنی گلتیوں کے ساتھ کہ لوگ مارنا شروع ہو جائیں بٹ موہون یاد مطلب آگے بڑھنے ہی والی بات ہونی چاہیے کیا ہو گیا اور وہ جواب ہی وہی ہے جو صدیوں کے بعد دیا جائے لوگوں یہ میری ایک بڑی ٹپ ہے وہ جواب جو لوگوں نے جو ماضی کو جواب ہی